کہ جمعہ اللہ نے یہودیوں کو دیا یہودیوں لوگ محروم ہو گئے ایک دن پیچھے ہفتہ چلے گئے نصارہ کو دیا وہ اختلاف کر کے محروم ہو کے دو دن پیچھے چلے گئے اتوار اللہ نے ہمیں انعیت فرمایا اور ہم پا کر محروم ہو رہے ہیں یہود و نصارہ وہ تو پا یہ ہی نہیں محروم ہے اور ہم پا کر محروم ہو رہے ہیں کہ جمعہ خدبہ شروع ہونے کے بعد آخرے وقت میں آتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے نماز تو دوسرے دنوں میں زہر کی کتنے رکعت پڑھتے ہیں فرض چار رکعت جمعہ میں فرض دو ہی رکعت ہے تو نماز سے بڑھ کے کس کی اہمیت ہے خدبہ زہر میں خدبہ ہے دوسرے دنوں میں خدبہ ہے اسی لئے نبی نے فرمایا کہ خدبہ شروع ہونے سے پہلے جو آتا ہے اس کا نام دفتر میں اندراج ہوتا ہے ریجسٹر ہوتا ہے خدبہ شروع ہوتے ہی فرشتے بھی دفتر ریجسٹر بند کر کے خدبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں خدبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگ پہلے تو آتے ہیں لیکن خدبہ سنتے نہیں سوتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا آئے تو آپ بہت پہلے ہو سامنے بیٹھے تو ہو لیکن خدبہ سننے ہی رہے ہو تو کیا فائدہ ہوگا اس لئے خدبہ سننا یہی اصل ہے خدبہ سننا ہے اصل یہی ہے کیونکہ اہل علم نے لکھا یہ خدبہ دو رکعات کے قائم مقام گویا کے دو رکعات گھٹا کے خدبہ کے لئے موقع دیا گیا اب سوچئے کہ دو رکعات جو فرض ہیں اس کو کم کر کے خدبہ کو موقع دیا جارہا تو وہ بھی فرض کے ایکوئل ہائی کی نہیں ہے اسی لئے کہا کہ دیکھو جو آدمی بھلا بھلا کام کرتا ہے کوئی بات کر رہا خاموش بیٹھو بھائی اچھی بات ہی کر رہا پھر بھی اس کا جمعہ گیا کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے کیا آپ کر سکتے ہو اس مقام پہ ہیں گویا کے اس مقام پہ ہو با ہو نماز کی طرح نہیں ہے نماز کے لئے قبلہ ضروری ہے بات نہیں کر سکتے ہو عضو ضروری ہے اس کے لئے تو نہیں ہے لیکن سمجھے کہ اس میار اور اس مقام کے برابر ہیں اور آج ہم لوگ محروم ہو رہے ہیں اس جمعہ کو چھوڑ کے ہمیں سوچنا چاہیے برحال